اسلام علیکم میرے دوستو میری بہنو اور میرے بھائیو امید ہے آپ سب دوست خیریہ سے ہوں گے میرا نام کو تسپاٹ ہے اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کرپٹو مارکیٹ کی نیوز اپ ڈیٹس وغیرہ شیئر کرتا ہوں تقریباً روز رات کو میں سارے دن کی کرپٹو مارکیٹ کی جو اپ ڈیٹس وغیرہ لرن کرتا ہوں آپ کے ساتھ نیوز کی صورت میں انیلسیز کی صورت میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کل جب میں نے آپ کے ساتھ سی پی ای ریپورٹ شیئر کی اس وقت گرین کینڈل بانی تھی بی ڈی سی کی اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ موس لائکلی اتنے زیادہ مارکیٹ کے ایکسپرٹ جو ہیں وہ بولیش نہیں ہیں موس پراببلی اٹھائیز آٹ چھے سو کی پرائس ریزسٹنس سے وہاں پہ دوبارہ جو ہے وہ پل بیک ہو اور اگزیکٹلی ویسے تو وہ ریزسٹنس کے پاس نہیں گئی لیکن پرائس ایک دم ایک بڑی سی وک آپ کو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہوگی میں تھوڑا سا زوم کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو ایک بڑی سی وک بنتی ہوئی نظر آ رہی مارکیٹ کریش کی کیوں کریش کی ایک یوزر تھا اس نے آرخم جو کہ کرپٹو انٹیلیجنٹ ایک ٹول ہے اس کو یوز کرتے ہوئے اس نے مارکیٹ میں شوڑ ڈالنا شروع کر دیا کہ شاید امریکی انتظامیاں بی ٹی سی سی سیل کرنے لگی ہے گو کہ مارکیٹ میں آل ایڈی پینک کریئٹ ہو چکا تھا آرخم نے آ کے فوراں کہا جی یہ جس والٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے اس کا امریکہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے وہ جو پینک تھا اس پینک کی وجہ سے مارکیٹ نے کریش کیا اور آج میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آج چائنا کی بھی ریپورٹ آنی ہے چائنا کی ریپورٹ ایس ایکسپیکٹڈ تھی جیسے ایکسپرٹس نے کہا تھا جو ڈیٹا ایکسپرٹس نے سجیس کیا تھا آل موس وہی ہے اس کا ایمپیکٹ آپ کو مارکیٹ پر نظر نہیں آ رہا برحال کل کا دن بہت ایمپورٹیٹ ہے کل اگر میں غلط نہیں ہوں تو کل جمعہ تو جمعہ کے دن جو ہے امریکہ جو بائیڈن انتظامیاں نے کانگرس کو کنونس کرنا ہے ڈیٹ سیلنگ وہ جو کرزے کی ایک لیمٹ ہے گورنمنٹ کو اس کو انکریز کرنے کی جو اپوزیشن ہے وہ کہہ رہی ہے اپنے گورنمنٹ اپنے اخراجات کام کرے جبکہ گورنمنٹ کہہ رہی ہے اگر ہم نے یہ ڈیٹ لیمٹ انکریز نہ کی تو امریکہ تو بینک ڈیفالٹ ہوگا جب وہ اپنے کرزے واپس نہیں کرے گا جو کہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو تیس سے اکتیس ٹریلین یہ دوبارہ سنیں ٹھرٹی ٹریلین ڈالر جو ہے امریکہ نے پوری دنیا کے ممالک کا اور اداروں کا دینا ہے اور اگر نہیں دیتا ہے تو پھر پوری دنیا میں ریسیشن آئے گا اور معاشی مسائل جو ہے وہ بڑھیں گے تو موسٹ پرابلی یہی پرڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ ڈیٹ سیلنگ بڑھ جائے گی اب بڑھے گی اگر ڈیٹ سیلنگ بڑھے گی تو یہ جو کرسہ امریکہ نے واپس کرنا ہے یہ نئے پیسے چھپیں گے جب نئے پیسے چھپیں گے ڈالر کمزور ہوگا اور مارکٹ جو ہے وہ پاپ کرے گی اس کے ساتھ ساتھ بڈی سی میں آپ کو کئی بار میں پچھلے ہفتے دو ہفتے سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتا آ رہا ہوں کہ مارکٹ اس وقت جس صورتحال میں ہے میں نے مارکٹ کے تقریباً دو جو ہیں سائیکل دیکھے ہیں جس میں مارکٹ اپنے لو ایسٹ پمپ کی طرف جاتی ہے مجھے ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ آئندہ یہ جو مائی کا اور شاید جولائی کا مہینہ آپ کو تھوڑا سا مارکٹ میں انویسٹر محتاط نظر آ رہا ہے لیکن یہ جب مارکٹ نے ریکوری کرنی ہے تو بہت سے لوگ دوبارہ سرپرائز ہوئیں گے تو جو لوگ سرپرائز مارکٹ پمپ کے بعد انٹری مارتے ہیں وہ ہائیس پرائز پر انٹری مارتے ہیں وہ آڈوانٹی جو نیچے سے بائے والا وہ دوبارہ نہیں ملتا ایتھریم کے حوالے سے بڑی انٹرسنگ ڈیویلمنٹ ہے ایک تو یہ ہے کہ ایتھریم نے اپنی یہ والی سپورٹ ابھی تک بھرقرار کی ہے یہ والا جو پیچھے اس کا مجھے اگر آپ تھوڑا سا ٹائم دیں یہ والا جو اس کی ہائیس تھی تقریباً اٹھارہ سو تیس سوری اٹھا سترہ سو ستاسی یا سترہ سو نوے ڈالر کی یہ اس کی سپورٹ بنتی ہے ابھی تک اس کو اگر یہ پرائس بریک ہو جاتی ہے تو دوبارہ آپ کو پرائس جو ہے وہ سترہ سو سولہ سو نوے کی پرائس تک جاتی ہوئی ایتھریم کی پرائس نظر آ سکتی ہے لیکن ایک چیز انٹرسٹنگ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے کئی دنوں سے شنگائی اپگریڈ کے پاس بی ٹی سی سوری ایتھریم کی جو سٹیکنگ ہے وہ نیگٹیو ہوتی جاری ہے فار دا فرس ٹائم میں نے آج جب ضر کی ہے کہ چار لاکھ بیس ہزار ایتھریم جو ہے مزید اضافہ ہوا جو نیٹ سٹیکنگ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے اور موس پراببلی اس سال کے انڈ تک یہ جو پندرہ پرسنٹ سٹیکنگ ہے ایتھریم کی وہ انکریز ہو کے میری امید ہے میری خواہش ہے میرا انیلسیز ہے مور دن ففٹی پرسنڈ ہو سکتی ہے یہ اگلا جو رہ گئے ہیں کوئی چھ سات ماہ رہ گئے ہیں اس سال کے اس میں آپ کو ایتھریم جو ہے وہ ففٹی پرسن اور ایتھریم کے انویسٹر اور ہولڈرز کے لیے میری نظر میں یہ گھٹ نیوز ہے لیٹسی کیا ہوتا ہے مارکٹ کی اگلی نیوز کی طرف آتے ہیں جو کہ امریکہ سے ریلیونٹ ہے امریکہ جو ہے ساتھ ساتھ کرپٹو پر جو اس کا سخت ایکشنز ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ ہیں گاہے بگاہے نیوز آتی رہتی ہیں ابھی نیوز یہ ہے کہ ایسی سی نے جو ایک بٹکوین مائننگ پبلک پبلکلی لسٹیڈ فرم ہے ماراتھون اس کے ان کو ایک سفینہ جاری کی ہے ایک نوٹس جاری کی ہے میں یہ نیوز پڑھ کے ایک دم خوف زدہ ہو گیا کہ شاید اگر یہ ماراتھون کے خلاف ایسی سی ایکشن لے رہا ہے تو پھر تو امریکہ میں بہت سے بٹکوین مائننگ ہیں تو پھر اس کیا امریکہ بٹکوین مائننگ پہ بھی پبندی لگانے جا رہا ہے جبکہ میں نے جب نیوز کو سارا سٹیڈی کیا تو پتہ چلا کہ یہ ان کا چونکہ یہ پبلکلی لسٹیڈ کمپنی ہے تو ان کی جو پارٹنرشپز ہیں وہاں کوئی خرابییں وغیرہ ہیں جو انہوں نے شیئرز وغیرہ بیچی ہوں گے ان شیئرز وغیرہ کے حوالے سے سیکیورٹی ان ایکچچینج کمیشن جو ہے وہ تحقیقات کار ہے اس کا تلق اور جو مائننگ فرمز ہیں اس کے ساتھ نہیں ہے جہاں تک مجھے ابھی سمجھ آئی ہے تو اس وجہ سے پینک ہونے کی زورت نہیں ہے بائناس نے بھی انانسمنٹ کیا فائنلی جو بائناس یو ایس ایس شاید وہ اس کو وائنڈ اپ کر کے وہ بھی یوکے کی طرف جائیں گے آل ایڈی آپ کو پتہ ہے ایس ای سی اور امریکی ریگولیٹرز کی وجہ سے کوئن بیس بھی جیمینی بھی اور جتنی کرپٹو فرمز ہیں یو ایس بیس یہاں تو وہ بند ہو گئی ہیں یا وہ وہاں سے شیفٹ ہونے کی تیاری کر رہی ہیں تو امریکہ اچھا یہ اس کا میں ایک ایمپیٹر یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر کے آپ کو ایک اپنا نیلسز دیتا ہوں یورپ یہ جو اوورال جو ہے نا وینچر کیپٹلیسٹ انویسمنٹ کی جو ٹرینڈ کے دنیا میں جو سرمایہ دار لوگ بیٹھے ہیں مختلف اکنومک حبز میں امریکہ میں یورپ میں یوکے میں دبائی میں ہانگ کانگ سنگاپور یہ اس کا یہ پیچر آپ کو نظر آ رہی ہوگی مجھے اگر آپ تھوڑا سا ٹائن دیں اس کو زوم اوٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے گا پچھلے سال کوارٹر ون میں تقریباً سکسٹی پرسنٹ جو وینچر انویسمنٹ تھی جو سرمایہ دار لوگ تھے وہ امریکہ سے بلونگ کرتے تھے اب جب میں آپ کے ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوں تقریباً ایک سال بعد کوارٹر ٹو تھاؤزن ٹوئنٹی تھری کی جو ریپورٹ ہے اس کے مطابق وہ سکسٹی پرسنٹ سے کم ہو کہ تقریباً تھرٹی پرسنٹ تک رہ گئی ہے تو تھرٹی پرسنٹ مور دن فیفٹی پرسنٹ جو وینچر کپٹریس انویسٹر ہیں وہ امریکہ سے نکل گئے ہیں اب زیادہ تر کون انویسمنٹ کر رہے ہیں یورپی یونین کی طرف یورپی یورپ کی طرف سے کرپٹو مارکٹ میں انویسمنٹ آ رہی ہے کیوں آ رہی ہے وہاں کا جو میکا لاہ ہے جس کے بارے میں میں آپ کو ٹائم ٹو ٹائم اگاہ کرتا بھی آ رہا ہوں اور جو کہ اگلے سال جولائی دوہزار چوبیس میں جا کے وہ امپلیمنٹ ہوگا لیکن ریگولیٹری کلیریٹی کی وجہ سے سرمایہ کاری مارکٹ میں آ رہی ہے اسی طرح جہاں جہاں یہ جتنے بڑے بڑے دنیا کے اکنومک حب ہیں جب یہ ریگولیٹری اپنی کلیریٹی لے کے ہیں رولز ڈیفائن کریں گے تو پھر کربٹو مارکٹ میں آپ کو سرمایہ کاری ہوتی بھی نظر آئے گی یہ جو ایسی سی کے حوالے سے ایکشنز امریکہ کے ایکشنز کے حوالے سے میں اپنا ایکسپینیا صاحب کے ساتھ دوہزار اکیس کا شیئر کرنا چاہتا ہوں دوہزار اکیس میں مائی میں غالباً جو چائنیز حکومت تھی انہوں نے بیٹکوئن مائنرز کے خلاف کریک ٹاؤن کیا تھا اس کا مارکٹ میں پینک ہوا اس وجہ سے مارکٹ میں وقتی طور پر پینک ہوا لیکن کیا ہوا اس کے بعد ویڈین ون ٹو منتھ مارکٹ نے دوبارہ ریکاوری کی اور ایسی ریکاوری کی کہ دوہزار اکیس میں بیٹی سی نے دو بار اپنا آل ٹائم ہائے ایک بار میرا ہے سکسٹی فور تھوزن سکسٹی فائف تھوزن پھر اگلی بار ایک بار پرافو ٹیکنگ کے بعد پھر دوبارہ سکسٹی نائن تھوزن ڈالر کو ٹچ کیا تو ابھی یہ جو امریکہ کے آپ کو تھوڑے سی ٹینشنز نظر آ رہی ہیں جس وجہ سے مارکٹ تھوڑا کریش ہوتی ہوئی یا انویسٹر جو ہے تھوڑا سا ریسٹرین کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مارکٹ چاہتی ہے کہ کہیں سیٹل ہو جائے اگر امریکہ نہیں تو ساری دنیا میں جیسے بائیناس بھی جا رہا ہے کو کوئن بھی جا رہا ہے کوئن بیس بھی جا رہا ہے اور دیگر ایکسچینجی جو ہے امریکہ سے کرپٹو کمپنیز نکل کے دنیا کے کسی نہ کسی انہوں نے اپنا بزنس ٹھپ تو نہیں کرنا بان تو نہیں کرنا لیکن یہ کسی نہ کسی جو کرپٹو فرینڈی کنٹریز ہیں وہاں پہ جا کے دوبارے اپنے آپریشنز وغیرہ سٹارٹ کریں گے تو اس بیس پہ میرا اندازہ ہے کہ ویدن نیکس ٹو تھری منتھ آپ کو کرپٹو مارکٹ میں اچھی خاصی سرمایہ کری ہوتی ہوئی نظر آئے گی دوبارہ کہوں گا یہ میرا انیلسز ہے اس کی بیس پہ آپ کوئی فائننشل ایکشن نہ لیجئے گا تیتھر نے ریپورٹ فار دا فرس ٹائم بڑا انٹرسٹنگ انہوں نے قوارٹر وان کی ایک تو اپنا بتایا کہ بھائی ہمارے پاس اب اسی عرب ڈالر سے زیادہ کا پیچھے ریزر ہے اور ریزر کی ساری انہوں نے ڈیٹیل یہاں پہ کنسولیڈیٹی ریپورٹ انہوں نے اشک کی ہے جس میں انہوں نے کہا 53 پرسنٹ یو ایس ٹریجری بیلز ہیں یو ایس ٹریجری بیلز بھی اس وقت میرا حالہ 4-5 پرسنٹ ادھر سے بھی یہ پر اینم جو ہے مطلب پر اینم ادھر سے بھی بینیفیٹ یہ اٹھا رہے ہیں لیکن انٹرسٹنگ چیز جو اس بار ہوئی ہے انہوں نے بتایا اپنی ریپورٹ میں کہ ان کے پاس 1.5 بیلین کے بیٹکوین بھی ہیں ریزر میں پڑے ہوئے اور ساتھ انہوں نے پریشیس میٹرز یعنی گولڈ وغیرہ وہ بھی تقریبا 3.3 یا 3.4 بیلین کے وہ بھی میٹرز بھی رکھے ہوئے ہیں یعنی گولڈ بھی انہوں نے اپنے ریزر میں رکھا ہے اور بیٹکوین بھی یہ ایک انٹرسٹنگ ریپورٹ سی میں چاہتا تھا آپ کے ساتھ شیئر کروں اچھا آپ لوگ میں نے آپ کو بتایا تھا وہ اوکی ایکس کا جو شارک فن کا موڈل تھا فیچر تھا وہ آج ایک سپائر ہو کے دوبارہ اس کی جو ہے سبسکرپشن سٹارٹ ہو گیا میں سامنے جائن کرنے لگا تھا لیکن میں آپ کو پروفٹ آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ اپنا دکھائی گا یہ دیکھیں 940 ڈالر میں نے ڈپوزٹ کیے تھے ایک ہفتے کے لیے اور ایک ہفتے میں اس کا جو پروفٹ ہے وہ 1.36 ڈالر جو ہے بہت کام ہے لیکن اگر یہ ویسے بھی پڑے رہتے تو مجھے اس کا کوئی بینفٹ نہیں ہونا تھا اب میں دوبارہ آپ کے سامنے جو ہے سبسکرپ کرنا چاہ رہا ہوں دوبارہ بی ٹی سی کی اوپر ہی جا کے کروں گا یہاں پہ جا کے اب میرے جو ڈپوزٹس ہیں وہ تھوڑے انکریز ہو گئے ہیں ان کو میں 1.168 یہاں پہ میں سبسکرپ کروں گا آپ کے سامنے پرائس ریشوز وغیرہ اچھا اب وہ جو ریوارڈ ہے وہ کم ہو گیا پہلے منیمم 7% سا وہ کم ہو گیا بہرحال یہ میں دوبارہ آپ کے سامنے سبسکرپ کر رہا ہوں لیٹس ہو کہ مارکیٹ جو ہے اگر پمپ کرے گی بی ٹی سی کی پرائس پمپ کرے گی تو مجھے 6.5% ملنے کی بجائے مجھے پروفٹ جو ہے وہ زیادہ ملے گا 11% بھی مل سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے حالے سے میں آل ایڈی گائیڈ کر سکتا آپ لوگوں کو آگے آتے ہیں جی ورلڈ کوئن کے ہاں کوئن بیس کی میں ایک ریپورٹ پاڑ رہا تھا جس میں کوئن بیس کے خلاف سوشل میڈیا پر اچھا خاصا بیکلیش بھی ہوا ہے کوئن بیس نے جو آج کل کا بہت پاپولر اور فیورٹ میم کوئن ہے پیپے کوئن اس کے حالے سے اپنی جو ریپورٹ ہے انسائٹ ریپورٹ اس کو کہا جی کہ یہ ایک ہیٹ سیمبل ہے چونکہ یہ 20 سال پرانے ایک یہ جو میم ہے یہ 20 سال پرانے وقت میں یہ بنائی کی تھی تو اس وقت کی ایک پولیٹیکل مومنٹ شاید اس کے ساتھ اٹیچ کرنے کی کوشش کی ہے تو اس کے جو لوگرز ہیں ایون کے ٹویٹر پر ٹرنڈ بھی چلایا کہ کوئن بیس کا ایپ جو ہے وہ ڈیلیٹ کریں انہی کی ریپورٹ میں میں نے 2021 میں مجھے آج بھی یاد ہے یہ ورلڈ کوئن اب مجھے پتا چلا ہے کہ یہ جو چیٹ جی پی ٹی کے سی ایو ہیں سیم ایلزمن کا ہے یہ کرپٹو پروجیکٹ ورلڈ کوئن یہ میں آپ کے ساتھ اس وجہ سے شیئر کر رہا ہوں کیونکہ دنیا کے اسی ممالک میں اس نے اپنا آلیڈی کام کر دیا ہے یہ کیا کرتا ہے ورلڈ ایپ موبائل ایپ ہے وہ آپ ایپ کرتے ہیں اور اپنے آئی بال کو سکین کرتے ہیں آپ ہماری آنکھیں آپ کو بتا ہے ہماری ہاتھوں کی لائنیں اور آنکھوں کا جو پیٹرن ہے اندر والا وہ ہر انسان کا یونیک ہے تو اس سے ورلڈ کوئن کے ایپ سے آپ اپنی ڈیجیٹل آئیڈنٹی یونیک آئیڈنٹی بنا سکتے ہیں جس کو بعد میں آپ ریال ورلڈ یوز بھی بنا سکتے ہیں اور کرپٹو مارکٹ کے اندر بھی آپ یوز کر سکتے ہیں تو یہ آہستہ آہستہ گروہ ہو رہا ہے ایٹی کنٹریز کے ساتھ میں آلیڈی یہ کام کر چکا ہے اور یہ ایپ بھی ہے یہاں پہ آپ مطلب نہ صرف کرپٹو بلکہ آپ جو ویسے بینکنگ ٹرانزیکشنز وہ بھی آپ سارا کچھ کر سکتے ہیں تو اس حوالے سے مزید اپ ڈیٹس وغیرہ آئیں گی تو میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا دوسرا کارڈینو کے جو فاؤنڈر ہیں چارلس ہاسکنسن چونکہ اب میم کوئن کی ایک مارکٹ میں ہائپ ہے تو ہر جو مارکٹ کا پلیئر ہے کرپٹو مارکٹ کا وہ اپنی آپ نہیں بلکہ اس کی طرح میں بعد میں آتا ہوں جسٹن سان نے ٹویٹ کیا ہے انٹرسٹنگلی آئی ہافڈسائیڈ تو بگن میں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ میں ایکٹیولی میم کوئنس کی ٹریڈنگ کروں گا اور جو پرامسنگ پروجیکٹس ہیں ایسے پروجیکٹ جو اچھے پروجیکٹس ہیں ان پہ میں اپنے جو پبلک اڈریس ہیں ان کے ذریعے انویسمنٹ کروں گا اویسلی اس کا مقصد یہ ہے کہ پبلک اڈریس میں لوگ مجھے فالو کریں تو وہ مجھے فالو کر کے خود بھی انویسمنٹ کر سکتے ہیں جہاں میں کار رہا ہوں جب میں اینٹری لے رہا ہوں جب میں ایکزٹ لے رہا ہوں سوالے سے مجھے تو یہی سمجھ جائی ہے اور ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ جتنا نقصان ہوگا وہ میں خود برداش کروں گا اور اگر مجھے اس طرح کی ٹریڈنگ سے بینفیٹ ہوگا تو میں جتنا پروفٹ ہے وہ سارا ڈونیٹ کروں گا اب اس میں انٹریسنگ چیزیں کیا ہیں ابھی مجھے جسٹن سان کا کوئی والٹ وغیرہ تو مجھے نہ تو اس تھریڈ کے نیچے نظر آئے ان کی ٹویٹ کے نیچے لیکن جیسی نظر آئے کہ میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گا آپ اس کو فالو کریں میں بھی فالو کروں گا کیوں کیونکہ ان کے اپنی ایکسچینج یا ہیو بی ایکسچینج یو بی گلوبل کو یہ چلا رہے ہیں اور اگر یہ کسی میم کوئن میں ٹریڈنگ کرتے ہیں یا کسی پرومیسنگ پروجیکٹ میں اپنے پبلک والٹ کے ذریعے انویسمنٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی ہائپ بھی کریں گے کیونکہ انہوں نے پروفٹ ٹیکنگ کرنی ہے لاز کے لیے تو نہیں کریں گے تو اگر آپ ان کے والٹ کو فالو کریں گے میں کروں گا تو ان کے ساتھ ساتھ اگر ہم انویسمنٹ کرتے ہیں تو موسٹ پرابابلی ہمیں ہی لاس یا پروفٹ ہو سکتا ہے پروفٹ کے میں چانسے زیادہ سوچ رہا ہوں اچھا اسی طرح چالیس کا ہاسک انسن نے ٹویٹ کیجی what the heck is snack تو کارڈینو کی چین کے اوپر بھی ایک میم کوئن ہے گو کے اس کے بعد کوئی پرائیس جو ہے تقریباً یہ دیکھیں سکسٹی پرسن پرائیس اس کی پرائیس میں پمپ آیا ہے اگر آپ یہ دیکھیں ویسے تو پرائیس میں زیادہ پمپ آیا ہے یہ دیکھیں لیکن اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں اس وقت اس کی پرائیس ایک بار crash ہو کے دوبارہ اوپر جا رہی ہے اس کو آپ نے یہ رسک میرے سے کوئی فنانشل ایڈوائس لے کے آپ اس میں انویسمنٹ نہ کر دیجئے گا لیکن آپ میں سے جو بندے میم کوئن میں رسک لیتے ہیں ان کے لیے یہ کوئن مارکٹ کیا میں سنیک میں نے لکھا ہے یہاں پہ اگر آپ جائیں تو آپ کو منٹ سواپ کے اوپر وہ نظر آئے گا یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو منٹ سواپ میں یہاں ایڈا دے کے یا جو ڈی جیڈ ان کا جو سٹیبل کوئن ہے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اپنے پرسنل والٹ جو کارڈینو کا پرسنل والٹ ہے وہ اس کے ساتھ اٹیچ کر کے تو آپ یہ سنیک کے اندر اپنے پیسے ضائع کر سکتے ہیں کیونکہ میں تو ابھی تک میم کوئن کے حوالے سے یہی کہوں گا اور این ایف ٹی مارکٹ کے حوالے سے اپ ڈیٹ یہ ہے کہ مائی لیڈی کل ایلن مہس نے مائی لیڈی کے حوالے سے ایک چھوٹی سی ٹویٹ کی اس کے بعد تقریباً پچیس پرسن ان کی جو فلور پرائس ہے وہ پمپ ہو چکی اور پچھلے سات دنوں سے مائی لیڈی جو ہے وہ فورٹی فائی پٹسن پمپ ہو چکی ہے جبکہ میں نے جس میں انویسٹمنٹ کی تھی ازوکی ازوکی صاحب اچھا خاصا خوار ہو رہے ہیں اور میرا جو میں نے بارویں کی تھی وہ آل موسٹ لیکویڈیشن کے پاس ہے میں تو اب اس کو اپنی قسمت سمجھ کے ویٹ کر رہا ہوں کہ کب وہ میرا لیکویڈیٹ ہوگا ٹھیک ہے یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے انفرمیٹیو رہی ہوگی اگلی ویڈیو تا کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ